میں نے کون سی پرکشہ دیئے ابھی سر یہ ویڈیو ویڈیو والی اچھا اچھا ٹھیک ہے دیکھئے ایسا ہے کہ اس میں میں نے سب سے کہا کہ ایک تو جن لوگوں نے بھی اس میں گربڑی کروائی ہے ابھی تک کی سب پرکشہوں میں جس ہے وہ ایک سنگٹھت گروہ ہیں اپرادی گروہ ہیں اور کافی اس میں اپرادی لوگ جو ہے اس کے اپراد کرنے والے جڑے ہوئے ہیں جس میں سے ابھی تک چھتیس لوگ پکڑ لے گئے ہیں اور ابھی کاروائی چل رہی ہے اور یہ کاروائی بھی بہت لمبے سمیں سے لوگوں کی مانگ اٹھتی رہی تھی کہ بھرتیوں میں گربڑیاں ہوتی ہیں کہیں نکل ہوتی ہے کہیں پیپر لیک ہو جاتا ہے کہیں پین ڈرائیب میں کہیں موبائل میں پرسن پتر وہ کر دیا جاتا ہے تو جیسے یہ میرے سنگیانمہ آیا تو میں نے اس میں جانچ بیٹھا لی ہے اتراکھنٹ کی ایسٹی اپ اور ہماری بیجی لینس دونوں ہی جانچ کر رہی ہیں چھتیس لوگ ابھی تک اس میں پکڑے جا چکے ہیں گینگشٹر کی کاروائی چل رہی ہے انہیں جو بھی کاروائی ان کی سمپتی جبت کرنے سے لے کر جو بھی قانون کی سب سے بڑی کاروائی ہو سکتی ہے وہ ہو رہی ہے اس کے پیچھے میرا ہی تو کیوں لیک ہے کہ ہمارے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں ہماری بہنیں ہیں بھائی ہیں ہمارے آنے والے سب ہی نونیہال ہیں جن کو پرکچھاؤں میں بھاگ لینا ہے کوئی بھی اس پرکار کا اپرات کرنے کے بارے میں کرنا تو دور اس بسا میں سوچنا بھی اس کے لئے بہت بھاری پڑے اس کے اوپر اتنا درباؤ ہو کہ کوئی بھی آگے چل کر کبھی اس پرکار کی بھرتیوں میں گھوٹالا کرنے کی بچوں کے ساتھ کھلوال کرنے کے بارے میں نہیں سوچے گا اس لئے ہم کٹھور کاروائی اس میں کر رہے ہیں اور جہاں تک رہی آگے کی جو لوگوں کو میں نے کہا ہے جن لوگوں نے اپنی محنت سے اور اپنی یوگتہ سے پرکچھاؤں کو پاس کیا ہے تو ان کے لئے ہم جرور سوچ رہے ہیں کہ کچھ راستہ نکالیں اور جو آگے بھی بھرتیاں ہونے والی ہیں ابھی بارہ ہزار قریب بھرتیاں ابھی ہماری رکت پڑی ہوئی ہیں اور جس میں سے سات آٹھ ہزار کی تو ابھی ہم ایک دو دن کے اندر ہی کسی انی ایجنسی سے کروانے پر بچار کر رہے ہیں جیسے سمو گاؤں میں پہلے جو ان کے آرتائیں ہوتی تھی جو بھی یوگتہ اس میں رکھی جاتی تھی جو مانک رکھے جاتے تھے انہی مانکوں کے ساتھ ہم دوسری ایجنسی سے بھی بھرتی کرانے والے ہیں ہم اپنے منتری منڈل میں ابھی کچھ نرڑے کرنے والے ہیں اس لئے کسی کو کوئی گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے جس نے اچھے سے کام کیا ہے اچھے سے پڑھائی کیا ہے محنت سے کیا ہے بس روٹی کھانے کے لئے یہ تھا کہ سمو کے مادیم سے تھوڑا اپنا یہ کام کرتے ہیں میں نے کہا میں سر کو یہ بات ضرور بولوں گی جب مجھے پتا چلا کہ آپ لائف آنے والے ہو میرے ساتھ میں نے کہا آس تو میں سر کو پکا بولوں گی چلو سب کو بول دینا کہ سب لوگ جو ہے جو لوگ ابھی پاس ہو گئے ہیں وہ تو اچھی بات ہے جنہوں نے ابھی اور اگزاموں میں بھاگ لینا ہے بھرتیوں میں اپنا بیٹھنا ہے انہوں نے ان کو کہیے کہ اپنی پرچھا ہوں گی آگے جی تیاریوں کے لئے وہ اپنی پتایاریوں میں جب جائیں جلدی جو ان کو پرچھائیں ملنے والی ہیں بہت چک ہے دھنیواد نیاجی دھنیواد اور اس بات کے لئے آپ نے سی ای سی کے ساتھ ماننی مکہ منتری جی نے جس طرح سے سی ای سی ٹرانسپرینٹ ہے اسی طرح سے آپ کی گورننس بلکل ٹرانسپرینٹ ہے پنکج گیری جی ہیں پنکج گیری جی کو چمولی گیری سین سے چمولی گیری سین سے آپ اس کے لئے جی پرنام سر میرا نام پنکج گیری ہے میں گیری سین جی جی سر آواج آریے بولیے پنکج جی آریے آواج آپ کی نمسکر پرنام 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 سر میں گیری سین سے بول رہا ہوں میرے دوارا سی ایسی میں کئی پرکار کی سرکاری اور گیری سرکاری سی سوائیں دی جاتی ہیں سر یہاں پہ جس میں مکہ روپ سے بینکنگ کا کاری ہے سر پہلے ہمارے آس پاس کے گاؤں والے بینکوں میں لمبی لائنوں میں خڑے جاتے تھے سر لیکن اب سی ایسی کے مادنے سے مجھے ایمیتر کا کام ملا جس کے بعد اب ایکاؤنٹ کھولنا کھاتے کھولنا جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں سر یہ ہمارے یہاں پر ہو جاتی ہیں لگ بگ میں سر آج تک یہاں پہ بارہ سو کھاتے کھول چکا ہوں اور جن لوگوں کو سر پہلے ایک تجار روپے دو جار روپے کے لیے بینک میں لمبی لائن لگانے پڑتی تھی اب ان کو سیرے ہمارے سینٹر میں آکے یہ سبیدہ ہو جاتی ہے انہیں سر کسی بھی پرکار کا کوئی فرم نہیں بابنا پڑتا ہے سر یہاں پہ کئی سبیدہیں ہمارے دوارے دی جاتی ہیں سر کیسے سبیدہ دیتے ہیں بینہ فرم کے سر آدھار سے جیسے کسی بیٹیو کو اگر پانس ہزار روپے یا ہزار روپے چاہیے اپنا آدھار کارلے لے کے آتے ہیں ہمارے پاس اور بولتے ہیں کہ ہمارا بینک ایس بی آئی ہے یا کوئی انیا ہے پھر سر ہم ان دالتے ہیں بینک سیلیکٹ کرتے ہیں انہیں سر ہم پیمنٹ کر دیتے ہیں آدھار آنگوٹہ رکھتے سر اے پی ایس دوارہ سر اے پی ایس پہ بھولتے ہیں سر اس کی علاوہ بھی کئی سیوائیں سر دی جاتی ہیں سر یہاں پہ کتنا پیسے تک نکال سکتے ہیں آپ کے آپ سے سر اب تو ہماری سی ایسی نا ہماری لیمٹ بڑھا جی ہے سر پہلے ایڈی ایم دوارہ دیس سر سر ابھی تو تھوڑا جب ہم کچھ بجرگ لوگوں کے کام کرنے کے لئے گاؤں میں جاتے ہیں سر جو لوگ اپنے لائی سی بنوانے کے لئے جاتے ہیں سر اور کوئی بجرگ آ نہیں پاتا ہے تو ہم ان کے گھر پہ جاتے ہیں تو تھوڑا نیٹورک کا ایشو آتا ہے جو گیرسین کے ایریا میں سر لیکن سر پھر بھی لیکن سر لیکن سر پھر بھی ہم گاؤں گاؤں پہنچ کر لائی سی ٹی کٹ ہوا جو لوگ آنی پاتے ہیں گزرگ ان کو دھری کے سلطہ پردان کر دیتے ہیں پیسے کالے ہو لائی سی ٹی پردان ہو ان سب ہم گاؤں میں سی لگا کے یہ سجائیں پیسے جو پھور جی اور تھیری جی کے جو نیٹ ورک ہیں وہاں نہیں آتا کیا بھی سر فور جی ہے لیکن جو ہماری دورست گاؤں میں ہے سر نگر شیطر میں تو ہے سر لیکن کھوڑا سی ایشو ہو جاتا ہے جیسے کہ پرکنڈ ہے ڈاؤں ہیں دس بار گاؤں ہیں وہاں پہ تھوڑا سر کم کنیکٹیوٹی آتی ہے ابھی 1200 ٹاور لگنے والے جلدی اترہ خند میں 1202 ٹاور پھور جی اور پھائیب جی لیکن ہمارے چھتر میں پورا سب ٹھیک ہے نگر چھتر میں اور گرامل چھتر میں لگ جو آپ کہہ رہے تھے نا گورننس گھر پہ آپ کے سرکار ہے اور یہ ماننی مکھی منطری جی کی پہل ہے یہاں پر ونیت اگروال بیٹھے ہوئے ہیں کیا ونیت اگروال جی مائک لی ونیت اگروال جی ابھی یہ بتا رہے تھے ڈی جی پے کے بارے میں مائک مائک دے سکتے کوئی اس کے بعد جی یہ سوشان کمار سنگھ ہیں ہاں چلی آپ اس کے بعد بتا دیجئے بس یہی سے بتا دیجئے نوشکار سر جو ہمارا ڈی جی پہ انہوں سیسی والوں نے کرا آیا ہے اس میں جو لوگ بینک نہیں جا پاتے ہیں جی سے بزرگ لوگ ہو ہیں جن کی پینشن آتی ہے وہ بینک نہیں جا پاتے ہیں تو ہماری سرویس سینڈر پہ آکے آدھار دے کر تھم لگا کے ہم انہیں کیش پروائیڈ کر دیتے ہیں اس میں انہیں فیصلی نے لیے کہ انہیں بینک جانا نہیں پڑتا لائن وغیرہ کا اور جو اس میں پروائیڈ کیا ہے جیسے ہم اگر کسی کو دس زار روپے کیش دیتے ہیں تو اس میں ہمیں ریٹن میں پندہ روپے کمیشن بھی ملتا ہے جس سے ہماری اچھی انگم بھی ہو جاتی سب بہت اچھا آپ کون سی جگہ پر کر رہے سر کچھ آف اس کے سامنے تو لائن تو نہیں لگانی پڑتی ہوگی آپ کتنے آجاتے دن بر میں کتنے لوگ آتے ہیں دن میں سر دس پندہ لوگ آئی جاتے ہیں باقی سب آئی شمان وغیرہ اور آئے جاتی ستھائی یہ سب کرتے ہم آج 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 کتنے لوگ ہیں آپ وہاں پر سر ہم تین لوگ ہیں تین لوگ ہیں تین وں کا ٹھیک چلتا روزگار ہو جاتا ہے جی سر اچھا روزگار ہے فل ٹائم ہے نا جی سر پارٹ ٹائم نہیں سر دس سات وی تک اوپن ہے بہت اچھا ڈی ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں چمپاوت سے چند چمپاوت سے ان کو کنیکٹ کریے اور ان کی آپ جو لوکیٹر جو اسی کلاوڈ ہے اسے لوکیشن بھی دکھائیے گا چمپاوت مد کہا سہیں سات سات چند کار سب رہے ہیں سر آپ کی سی بن مسا سر آس کاری گھ کاری بیٹے روی سر بھئی سینٹر پہ سینٹر کاری مین روڈ میک سر یا آپ دی گھ سر سکر سر گھ سر اچھا ایک بار ان کو لوکیٹڈ آؤ سی ایسی کلاوڈ سے جیرا لوکیشن دکھائیے ایک سیکنڈ آپ رکھے گا وشال آپ کی لوکیشن ہم یہاں پر ڈسپلے کر رہے ہیں کلاوڈ پہ آپ کی لوکیشن جیرا اس کو زوم کریے تھوڑا بڑا کریے ہاں لوکیشن کھول سکرین کریے ہو سکتا ہے یہ ہاں یہ لوکیشن ہے اور کریے یہ ان کا سینٹر دکھائی دے رہا ہے کون سی ہے آس پاس کی لوکیشن بتائیے یہاں سے گودمی کتنے کلومیٹر ہے ہاں سے سر یہاں پر سے گڑی گوڑ سینٹر سے گودمی کتنے کلومیٹر ہے سر یہ تو ہمارا جو گڑی گوڑ بریز آتا ہے سر یہ گودمی میں ہی آتا ہے سر آجے گودمی میں ہی آتا ہے نا لویا ایٹ کا پول لویا ایٹ کا پول سر وہاں سے کم سے کم ایسی ہوگا سر چار پاس کنمٹ سنتھی نہیں ہے سر اور دھنس پول دھنس سر دو کلومیٹر سر وہی پر ہی سر چاہبر جو سو پہنس سر آپ وہاں پر جو کل کے پار سنٹر کے پیسہ اس کی سپار سنٹر آچہ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا جہاں پر وہ سبا ہوئی تھی ایک دن میری ہاں سر ہاں سر ہوئی تھی سمجھ گیا مانے مکہ منتری جی کو بتاؤ کیسا چل رہا ہے سی ایسی سے آپ کا انبھاؤ کیسا رہا آگے کیا کیا کروگے بتاؤ سر کو سر سی ایسی سنٹر کے آدم سے گھاؤں میں سر یہ ہے نا فائدہ سر کی جو بجرد کے ہمارے یہاں سے مارکر سر چار پاس پلیمیٹر دور پڑھتا ہے سر تو اس وجہ سے جو بجرد بلے ان کا لائیف سیٹی پیٹ جو ہر سال جمع کرنا پڑتا سر ہمارے سی ایسی سنٹر پہ ہو جاتا سر وہ اور جو پیسے ہوگے کیونکہ سر وہاں تو ایٹیم تو کچھ نہیں تو ایٹیم کی سویدہ بھی ہمارے پہ ہوئی مل جاتی ہے پیس نکاسی کی سویدہ در پیجے یہ کتنے گاؤں کو کور کر لیتا ہے آپ کا سنٹر آپ لوگوں کا سر ہمارا گھتمی ہے سر گرام سبا اور پیسہ جالا پڑتی ہے اور دیوی پورا سنٹر میں یہ سر سب 3-4 گرام سبا آیا جاتی ہے سر کتنے لوگ آ جاتے ہیں دن بر میں سر علم آیا جاتے ہیں سر سو کتنی ہو جاتی ہے روزگار کتنا ہو جاتا ہے مہنے بر میں سر چلی دے آلہ سر کھٹ چاپ آئی ہے سادھی ہو گئی نہیں بہوا ہو گیا کتنے سال کے ہو گئی سر 23 ساردہ میں نہاتے ہو کبھی نہیں نہاتے ہو در سر نہاتے ہیں کبھی گوتا لگایا وہاں تکنے سر نہا ہے نہا ہے آج کل مگر بچ سے تُنہی ہے نا وہاں ابھی ہے بڑھ بہت سے لوگوں کے جانوران جب میں پڑتا تھا لہا لویا ایڈ میں ہوئی تو میں دن بر میں چار گھنٹے ناتا تھا سنا کی نہیں سنا بہت سے لوگوں کے پاس پاور آہوس ہے پاور آہوس کے بعد وہ ایک ہے کالا پل جہاں پر سس بی کیمپ ہے جس ہی جی 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 تو وہنیں پر ہے گھر میرا تو وہ اس مہی پر ہے گھر میرا تو اسی pomلہ آپ ہے گھر کے لئے کہا ہو ہے سر بنے آکھا ٹھیک ہے آدھا ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ادھر تمہارے گاؤں سے لگا ہوا گاؤں پچوریا گاؤں ہے ادھر یہ جو کٹری والا چیتر ہے وہ لگا ہوا جو چیتر گڑی گوٹ سے ادھر کو ادھر بھی دیتے نہیں دیتے اس کا سی ایسی سینٹر ہے کی نہیں ہے کوئی وہاں سار ایسو آپ کا چگربورے ساری تو دن سے ویرما آگے سار ہمارا تو یہ چمپاہوڈ سٹنگ مات ہے نہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ لگا 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 ہے چلو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے دھنے بات پھر ملتے ہیں جلدی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نمستے سب کو یاد کر دینا ہوا ہے ٹھیک ہے سچا جرکلی یشویر سنگ جی ہیں چکراتا سے یشویر سنگ جی کو جوڑیے جو یہ فصل بیما کا بھی ہے کسان کا کرشی